راجدھانی جائپور کے چاندپول بازار میں ایک یوفتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا جس نے بازار میں ہر کمپ مچا دیا جانکاری کے مطابق یووک نے یوفتی سے چھیڑ چھاڑ کی اور جب موقع پر اپستت لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اور بھی بوال کھڑا کر دیا یووک نے نہ کیول عبدر بھاشا کا پریوک کیا بلکہ وہاں موجود دکانداروں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی اس کے بعد اس نے گسے میں آ کر کئی دکانوں کے شیشے توڑ دیئے جس سے بازار میں افراتہ فری مچ گئی گھٹنا کے بعد پولس کو سوچت کیا گیا اور آروپی کی تلاش شروع کر دی گئی پولس ماملے کی اب جانچ کر رہی ہے وہ لڑکی کو چھیڑ رہا تھا ہم نے بولا تو وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اور انہا آتا بھائی کر گیا اور کانچ باز سب توڑ گیا وہ دو چار جنوں کو لا کر کے پانچ جنوں کو پہلے اکیلا تھا ہم نے اس کو کالی پتار کر کے بیجا پھر اس کے بعد میں آیا یہاں پر کالی پتار کرتے ہوئے اور یہاں پر توڑ پھول کر گیا اپلکیشن دیکھے آئے ہوں وہاں پر کاروائی کرنے کے لیے بول کے آئے ہوں میں ان کو ایک کہہ رہے ہیں لڑکا آیا ہے ایک لڑکا بچہ ہوئے ہمارے اوپر ہاتھ رہے ہیں لگی بھی ہے ہمارے اندر پکڑا ہے کہ آپ کو اس کو نام پتا ہے جی نام تو سنائی میں آ رہا ہے کہ امن نام ہے اور وہ یہیں رہتا ہے چانپل وچان میں جو ہمیں جان سے ماننے کی دمکی بھی دے رہا تھا یہ دمکی دے رہا تھا کہ اگر کل دکھ گیا تو تجھے جان سے مار دیں پولیس پچاسن کا کیا رہا ہے پلیس پرشاہ صاحب اپنا کام کر رہی ہے انہوں نے ایک کو پکڑا ہے اور آگے کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں اور ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے ہماری کاروائی خود کر لیں گے اس ٹیم تو آئے تھے تین چار گاڑیاں آئی تھی ہماری کاروائی کر لیں گے جب پلیس آئے تھے لڑکے نہیں تھے اس ٹیم نہیں لڑکے باپ چکے تھے آئے دن یہ لڑکے گھومتے رہتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو تین بار دیکھا لیکن ہم نے کبھی بولا نہیں لیکن آج وہ کٹنا یہاں ہوگی تو سے ہمیں بھی بولنا پڑا اور کافی نقصان بھی کر گئے گئے کچھ سامان بھی لے گئے یہاں سے ایک ہوت کو چوٹے بھی آئی ہے ایک دو جنوں دکانوں پہ کام کرتے ہیں ایک دو جنوں جو ان کی دکانوں پہ بھولے آئے تھے ہمیں لڑکوں کو لیا تو وہ ایک جنہ لے گیا تھا وہاں پر تھانے میں میں تو ان کا دوست ہوں اور میرے کو جب پتا چلا کہ یہاں پر ماتا فوڑی ہو گئی ہے کچھ بات ہو گئی تو میں سیدھا آ گیا تھا میں اس کو یہاں سے لے گیا کہ کوئی بات نہ ہو جائے ہم جا کر سیدھا تھانے میں ہی چلے گئے تھے اور جتنے میں ہم تھانے گئے وہاں پر وہ چار پانچ لڑکے ہی کھٹے کر کے باپس سے آ گیا اور یہاں پر آ کر پہلے مارا پیٹا سب کو اور بچے کو بھی اس چھوٹے بچے کے سر پر بھی ماری ہیں وہ روڈ تھی اس میں وہ تو سکر سمجھے اس کے لگی نہیں تو on the spot کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے بعد ہم جب وہاں پر گئے پولیس آئی اور کار بھائی ہوئی لیکن ایک لڑکا بھی پکڑائی میں آیا ہے باقی جو چار پانچ لڑکے وہ بھی پکڑائی میں نہیں آیا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آج اتنی ملک بھڑ چکے یہ تاگت کی یہ کچھ بھی کر رہے ہیں on the spot on road پہ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اگر لڑکی کو وہ چھیڑ رہا ہے تو لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ چھیڑ رہا ہے ہمارے کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے جبکہ یہاں پر ہماری بہن بیٹی ہے سب کی بہن بیٹی ہے سب کو ایک ساتھ چھوٹ ہو کر سب کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے یہاں پر اور یہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب ایک ساتھ ہو کر ان کے خلاف ایک ایفائر ہم نے کر دیئے لیکن ہم چاہتے ہیں ان کو سکت سزا ہو جو آج انہوں نے ایسا کیا ہے آگے جا کر اور بھی کچھ کریں گے ایسے ہی ہمارے دیش میں بہت سی چیزوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہم کو سوچنی پڑے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کے بڑی ہو جاتی ہیں بس اتنا ہی گیا جاتا آپ ہی تھی اس سمیے جھگڑے کے ٹائم میں بلکل موجود تھا اس سمیے اور بلکل اسے اپریے گٹھا گی میں بہت نندہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی پولیس پریشاشن سے میں یہ انہوروت کرتا ہوں کہ اس طرح کی آگے گٹھنا نہیں ہو اس بارے میں دھیان دیا جائے اور جو یہ نیچے جو ٹھیلے والے ہیں یا وینڈر جو بھی ہیں جو لگاتے ہیں یا اس طرح کے کا کام کرتے ہیں انہیں پکڑ کے ان کو سجا دی جائے اور بیعپاری کے ساتھ بوشتر میں ایسی گٹھنا دوبارہ نہیں ہو اگر ایسا ہوگا تو بجار بند کیا جائے گا اور پولیس پریشاشن کے سامنے مانگیں رکھی جائے گی جب تک مانگیں پورے نہیں ہوگی ہم لوگ بلکل آندولنگ رت رہیں گے